راولپنڈی دھماکے میں سوات کے لیفٹرننٹ کرنل منظور سعید جوامردی سے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی شہادت پر ان کے اہل خانہ فخر محسوس کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں شیریزادہ اس ریپورٹ میں سوات کے سپوت لیفٹرننٹ کرنل منظور سعید نے راولپنڈی خودکش بم دھماکے میں دہشت کردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ان کے بیٹے کے مطابق ان کے والد نے ایک تیشت کرد کو حلہ کر دیا جبکہ دوسرے تیشت کرد نے پیچھے سے فارنگ کر دی جس سے ان کے والد شہید ہو گئے شہید نے اپنے پیچھے ایک بیوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے شہید کے والد کے مطابق لیفٹرننٹ کرنل منظور سعید نے 1989 میں پاک فوج جوائن کی اور لوجسٹک سپورٹ جی ایچ کیو میں رہے شہید لیفٹرننٹ کرنل منظور سعید نے 2004 سے لے کر 2006 تک آرمی سروس کی کمانڈ بھی کی جبکہ ان کے والد بھی پاک فوج میں رہے اور بھائی بھی پاک فوج میں میجر کی حیثیت سے وطن کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں شہید کی نماز جنازہ میں علاقے کے عوام کے ساتھ ساتھ فوج کے عالی حکام نے بھی شرکت کی شہید کی نماز جنازہ مدین میں ادا کی گئی جس میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لیفٹرنن کرنل منظور شہید کی شہادت پر ان کی ورسہ کے ساتھ ساتھ علاقے کے عوام کو بھی ان کی شہادت پر پخر ہے شرینزادہ ایسنس نیوز مدین سوات شرینزادہ کی ریپورٹ آپ نے دیکھی راولپنڈی کی مسجد میں شہید ہونے والے لیفٹرنن کرنل منظور سعید کو فوج عزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا سوالے سے مزید بات کریں گے شرینزادہ سے شرینزادہ آپ کی ریپورٹ ہم دیکھ رہے تھے ابھی کن کن شخصیات نے شرکت کی نماز جنازہ میں اصد مدین میں آج ان کو پوری کرنل منظور شہید کو بلکل پوجی عزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا گارڈ نے ان کو سلامی بھی دی اس کے علاوہ علاقہ معاذجین اور پوجی کے آلہ آپسر وغیرہ نے بھی اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی اور علاقہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری علاقہ کے لیے ایک عزاز ہے کہ سوال کے سپوت نے بھی بینڈے میں دشارگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئی یہ ہمارے لیے ایک عزاز ہے اچھا شرینزادہ ہم کرنل منظور کے والد کی گفتگو سن رہے تھے انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے تو ان کے اہل خانہ کے جذبے کیسے ہیں ہمارے جتنے بھی ان سے بات ہوئے ان کے بائی سے بھی بات ہوئے بیٹے سے بھی بات ہوئے والد سے بھی بات ہوئے تو ان سب کے حوصلے بلند تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے بلکل ایک عزاز ہے اس پر ہم پہر میں حسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے یہاں پر قربانی دی ہے اپنے ملک کے لیے اور وہ آئندہ بھی اگر ہمارے جتنے بھی بیٹے ہوں گے اور ان کی بھی ضرورت پڑی تو وہ قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور یہ دیشنگردوں کا مقابلہ کیا جائے گا اچھا شریف دقا کرن منظور کا تعلق سوات کے کس علاقے سے ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں مختصرا بتائیے گا اصد ان کا تعلق سوات کے سیاحت علاقہ مدین سے ہے انہوں نے 1989 میں آرمی جائن کی اور اور ایکاللیک سے انہوں نے گرجویرشن کی اس کے علاوہ انہوں نے دو سال ایکیون ایٹ کے کامانڈ بھی کی اور علاقے میں ان کو ایک شک فت انستان سے جانا جاتا تھا شریف زدہ جو اہلِ علاقہ ہیں انہوں نے بھی کیا رمازہ زنازہ میں شرکت کی اور اہلِ علاقہ کے تاثرات کیا ہیں اور خاص طور پر جو دہشت کردوں کی کائرانیاں ابھی بھی جاری ہیں اس پر لوگ کیا کہتے ہیں وہاں مدین میں جن لوگوں سے بھی ہمارے بات ہوئی تو آسد ان لوگوں نے اس کو ایک ایسا کہا کہ یہ ہمارے لئے ایک اعزاز ہے کیونکہ پاک پوچھ کے جوان یہاں سوات میں آ کر قربانیاں دیتے تھے اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے جنازے ہوتے تھے لیکن آج پہلی دفعہ سوات میں ایک جنازہ ہمارے لئے یہ ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے اعزاز بلندے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس طرح مقابلہ کریں گے سوات میں آمن و آمان بحال ہو گیا ہے اور آئندہ بھی اگر ہمارے علاقے میں کسی بھی مطلب اس مٹے کی دردی کیلئے ضرورت پڑی تو ہم کسی قربانے سے دریغ نہیں کریں گے اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا بہت شکریہ شریعہ دا آپ کا سانے راولپنڈی کے شہید میجر جنرل